ڈال، برنج، آر تو اہ کے وڑی غریبی وراب چماح لوکے دسترسہ دور بوانی بیچاری تمران بلوچری پروٹا پروٹا میں مہنگائی کی شرعات سے زیادہ بڑھ گئی ہے چاہے وہ دال ہو چینی ہو گوشت ہو ٹماٹر ہو اب تو انڈا بھی غریب کی پونچ سے دور ہو گیا ہے آٹھ سے دس روپے میں فروخت ہونے والا انڈا اب کوٹا میں اٹارہ روپے میں فروخت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک انتشار سا پیل گیا ہے غریب کی پونچ سے اب کانے کی چیزیں بہت دور ہو گئی ہے چار انڈوں سے لوگ اپنے گھر کا آنڈی بنا لیتے تھے مگر اب وہ چار انڈے بھی غریب کو مشکل سے محصر ہوں گے اس سوالے سے مزید لوگوں کا کہنا تھا مکت لیکن عوام کو کوئی فکر نہیں ہے اب دیکھیں مہنگائی کی شرعہ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے کبھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب دوسرے انسانی زندگی کے بنیادی سہولیت کا ایک ایک چیز دیکھ لے خود ہی پرائم منسٹر جاک سٹور میں دیکھ دیتا ہے کہ کوئی چیز تو کم نہیں ہوئی کہ اس کے ریٹ میں ہم نے اضافہ نہ کیا ہو کیونکہ انہیں عوام کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اگر انہوں کا عوام کو پرواہ ہوتا تو وہ مہنگائی بڑھنے کے بجائے کم کرنے کے کوشش کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان بہت مشکل وقت سے گزر رہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھا کے ریٹس اپنے من پسند لگا رہے جو چیز پہلے پانچ روپے کی ملتی تھی وہ آج کل بیس روپے میں مل رہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زخیراندوزی کر رہے جیسا کہ چینی زخیراندوزی چینی کا ہو رہا ہے باقی جتنے بھی چیزیں ہیں تو میں اکاوے بالا سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے ایک ٹیم بنائے جائے تاکہ وہ ٹیم انہیں جرمانہ کے ساتھ ساتھ ان کو عبرت کا نشانہ بھی بنائے یہ حمران خان کا جو موجود حکومت ہے وہ بالکل ملک کے تاریخ میں ناکام ترین حکومت ہے اس میں آپ مہنگائی سو سے پرسنٹ کئی جگہ پہ سو پرسنٹ پچاس پرسنٹ دو سو پرسنٹ یا میڈیسن دیکھیں آپ آٹا دیکھیں آپ چینی دیکھ لیں پٹرول ڈیزل بجلی کے بل تو یہ بالکل ناکام ترین حکومت ہے نہ یہ خارج پالیسین کی ٹھیک ہے نہ ملکی تو یہ بالکل ہمارے نظر میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل اس جیسا ناکام حکومت ہم نے نہ دیکھا ہے نہ کبھی آئے گا نہ دعا کرو نہ کبھی آئے پہلے تو نہیں ہوئے آپ نے سنا کلٹا کے شہریوں کا کہنا تھا کہ اب غریب عوام کے لیے گزارہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اب غریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا نا بھی مؤسر نہیں حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر سنجیدگی سے نوٹس لے اور مہنگائی کو کنٹرول کرے اگر مہنگائی کا یہی آل رہا تو گر گر میں لوگ بھوک سے مر جائیں گے کیمرمند لاورشاہ کے ساتھ امرام بلوچ وش ٹی وی کوئٹا